کہ اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا آپ کے یا پیٹھے پیٹھے کتنا آپ کا پیسہ بن سکتا ہے تورزم انڈسٹری کو ہم ڈیولپ کر لیں ہم اب ہم نے فیصلہ کیا یہ اپنی حکومت میں اور پچھلی گرمیاں تو میں نے زیادہ تر یہ اوپر ہی گزاری نتیہ گلی میں میں نے گزاری اور بہترین گرمیاں گزاری ہیں یعنی اتنا میں نے کبھی کسی گرمی میں کیا ہی نہیں جو پچھلی گرمیاں میں نے نتیہ گلی میں گزاری ہیں تو میں سارا علاقہ پھیرا میں اوپر تک گیا ہر جگہ گلیات کے علاوہ میں آگے بھی گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ہر سال چار نئے تورزم کی ریزورٹس بنائیں گے ہر سال چار اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے آگ ارگر جگہ دیکھی ہیں کسی کو پتا نہیں ہے ان کا مقامل لوگوں کو پتا ہے کہیں پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ اتنی خوبصورت جگہ یہاں ہمارے پاس ہیں تو جو ہم کریں گے آپ میرا جو پلان ہے ایک تو ہر سال چار نئی تورزم ریزورٹس بنائیں گے تاکہ ہمارے لوگ نیچے سے جب ان کے لیے گرمی ہوتی ہے تو وہ نوجوان اوپر آئیں اور یہاں سارے علاقے میں پھریں تو سب سے پہلے تو جب وہ آئیں گے اور ریزورٹس بنائیں گی یہاں بھی ہم آپ اب صرف وہ آ جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کرنا کیا ہے اب سلٹر لینڈ میں کسی ریزورٹ میں جاتے ہیں تو آپ جب جاتے ہیں انہوں نے آپ کے لیے چیزیں پلان کی ہوتی ہیں ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں مقامی لوگوں کا پیسہ بنتا ہے یہاں پیسہ نہیں بنتا ہے سوائے گھوڑوں پہ بٹھا کے وہ ادھر ادھر گھوڑوں میں لے جاتے ہیں اس کے علاوہ یا ان کو ٹورزم کو پتا ہی نہیں چلتا کیا کرنا ہے ہم انشاءاللہ پلان کریں گے کہ جس طرح بھائر ریزورٹس بنتی ہیں مقامی لوگوں کو نوکلیاں ملتی ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے تو ایک تو وہ کریں گے دوسرا آپ کے لیے کالیج کھولیں گے جس میں ٹورزم یہ سنے ذرا نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی ٹورزم میں آج آپ طبعی جائے یو اے ای جائے میں جب شروع میں وہاں جاتا تھا تو پاکستانی ہر سطح پہ کام کرتے تھے بڑے بڑے عوضوں پہ تھے ہوتولوں میں بھی بڑے بڑے عوضوں پہ تھے آج آپ جائیں تو ہندوستان سری لنکا اور فلپین سے وہ جاتے ہیں وہاں ان کو بڑے بڑے عوضے ملتے ہیں اور جو پاکستانی ہیں وہ مزدور رہ جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کو وہاں فلپین میں اور سری لنکا میں ٹریننگ دی جاتی ہے ہوتیلنگ کے اندر ان کو سرویچ انٹسٹری کی ٹریننگ دی جاتی ہے پرے کیا ہوتا ہے ہمارا یہاں جا کے مزدور سارا دن کام کرتا ہے سارا دن میند سڑکوں پہ کرتا ہے یا نیچے پرسند ہوتا ہے تو اس کو مر مر کے جتنا بھی پیسہ ملتا ہے مثلا اس کو ایک ہزار روپیہ ملتا ہے لیکن جس کو ٹرین کر دیتے ہیں تین مینے چھ مینے کے کورس کروا دیتے ہیں ٹیکنیکل کالیجز میں اس کی تنخواہ پیسہ ہزار روپیہ ہوتی ہے اور یہاں جا کے پرسند ہونے والی کی ایک ہزار ہوتی ہے تو اتنا فرق ہے